بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بینک الحبیب کے ایک زبردست اور منافع بخش سرٹیفکیٹ کے حوالے سے جس کا نام ہے الحبیب سپیشل سیور سرٹیفکیٹ سپیشل سیور سرٹیفکیٹ کے اوپر اگر آپ ایک لاکھ دس لاکھ پچاس لاکھ یا ایک کروڑ پر کی انیویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کتنا منافع ہوگا آپ کے ٹیکس کی کٹوٹی کتنی ہوگی اور آپ کتنا مہانہ بنیاد پر منافع حاصل کر سکیں گے تو تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بینک الحبیب کا سپیشل سیور سرٹیفکیٹ کیا ہے بیسیکلی یہ ایک فکسٹ ٹرم ڈیپوزٹ سرٹیفکیٹ ہے جہاں آپ اپنی رقم ایک مخصوص ایک خاص مدد کے لیے فکس کرواتے ہیں اور آپ اس کے اوپر منافع حاصل کرتے ہیں مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیں تاکہ آپ مکمل پروسیجر کو سمجھ سکیں اور آپ یہ جان سکیں کہ اگر آپ اس سرٹیفکیٹ کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کتنا مہانہ بنیاد پر منافع حاصل کر سکیں گے السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست حسن بلال چودری اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کو اپنے چینل میں خوشحامدید کہتا ہوں ہم بات کر رہے ہیں بینک الحبیب کے سپیشل سیور سرٹیفکیٹ کے حوالے سے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بینک الحبیب کا سپیشل سیور سرٹیفکیٹ بہت شاندار منافع والا سرٹیفکیٹ ہے یہاں انویسمنٹ کرنے پر آپ تین سال کی انویسمنٹ کر سکتے ہیں سپیشل سیور سرٹیفکیٹ has a term of three years جہاں اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تین سال کے لیے تو آپ کو بائی اینویلی پروفٹ دیا جائے گا اور تین سال میں آپ کو ٹوٹل جو ہے وہ چھ دفعہ منافع دیا جائے گا term deposit سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کون کون سے لوگ اوپن کروا سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی بھی individual یا کوئی بھی بندہ jointly یعنی کہ اکیلا بھی اوپن کروا سکتے ہیں دو بندے مل کر بھی اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں کوئی بھی registered partnership firm اوپن کروا سکتی ہے public and private companies اس کے اندر investment کر سکتی ہیں registered trust investment کر سکتے ہیں اور اس کے لیے government bodies جو ہیں وہ investment کر سکتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس سرٹیفکیٹ کے اندر اگر ہم investment کرتے ہیں تو آپ کو منافع کتنا ہوگا اور میں انشاءاللہ آپ کو منافع کی calculation نکال کے دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ آپ کو اگر اتنا منافع ہو رہا تو اس کے اوپر ٹیکس کتنا دینا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین پر کہ اس میں تین سال کے لیے investment میں نے آپ کو بتائی ہے اور by annually profit ملے گا تو پہلے سال اور دوسرے سال اور تیسے سال کا profit rate سیم ہے تیرہ اشاریہ پچاس پرسنٹ پر annum کے حساب سے پہلے سال میں آپ کو دو دفعہ منافع یعنی کہ چھے چھے مہینے کے بعد آپ کے account میں transfer کیا جائے گا دوسرے سال میں بھی اسی طرح third and fourth payment ہوگی اور تیسرے سال میں بھی اسی طرح fifth and sixth payment جو ہے وہ آپ کے account میں transfer کی جائے گی اور آپ handsome منافع جو ہے وہ earn کر سکتے ہیں اب ایک چیز میں آپ کو clear کر دوں جو کہ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ investment کریں دوستو خیال رکھئے گا کہ اپنی investment کی مدد پوری ہونے دینی ہے آپ نے early encashment کی طرف نہیں جانا early encashment options موجود ہیں تمام banks جو ہے وہ options دے رہے ہیں saving account میں certificates میں لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ early encashment کرتے ہیں وقت سے پہلے اپنے پیسے withdraw کروا لیتے ہیں suppose کریں آپ نے تین سال کے لیے certificate book کروایا اور آپ دوسرے سال کے آخر پر جا کے early encashment کر لیں گے تو یاد رکھے گا وقت سے پہلے بے شک ایک مہینہ ایک ہفتہ یا ایک دن پہلے بھی نکلوائیں گے تو پھر آپ کو اتنا profit rate نہیں دیا جائے گا اور same بات جو ہے وہ یہاں پر کی جا رہی ہے بنکل حبیب کے اگر آپ early encashment کریں گے تو آپ کو جو profit دیا جائے گا paid on the saving account profit rate saving account کا profit rate 13.5% نہیں ہوگا پھر اس کا profit میں بھی 8% ہو 9% ہو یا 10% ہو اور پھر اس کے علاوہ early encashment کے اوپر کٹوتیاں بھی ہوتی ہیں جو کہ face value کے اوپر ہوتی اور face value آپ کی اصل کا کم ہوتی ہے دسلا کے investment کی ہے تو ایک تو profit rate کم ہو گیا دوسرے نمبر پر پھر آپ کو جو ہے وہ دسلا کے اوپر ایک پرسنٹ آدھا پرسنٹ یا پھر 0.25% کے حساب سے کٹوتی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور پھر اس کا ultimate اثر کیا ہوتا ہے کہ جتنا آپ نے منافع کمایا تھا اتنی آپ نے کٹوتیاں کروا دی ہوتے تو آخر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو early encashment کی طرف بالکل مت چاہیں early encashment کروانے سے پہلے آپ نے ذہن بنانا ہے کہ میں نے جو certificate book کروانے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اس کو میں اپنی مدد پوری ہونے تک ہی استعمال کروں تاکہ آپ پورا منافع حاصل کر سکیں اب میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو میں آگے چل کر کے منافع کتنا ہوگا ایک لاکھ کے اوپر پرسنٹیج آپ کو calculator کے اوپر نکال کے دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کے تھوڑے سے benefits بتا دوں کہ کس طرح جو ہے وہ آپ اس کے اندر investment کریں گے دوستو اس کے اندر اگر آپ نے investment کرنی ہے تو صرف پچیس ہزار پر کی denomination سے آپ certificate کے اندر investment کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کو منافع ہوگا وہ automatically آپ کے account میں transfer کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ یہ میں چیز پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ اس کو اس کو دوبارہ سے roll over کروایا جائے تو roll over کی option بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ rate of return کا بتا چکا ہوں کہ اگر آپ early engagement کی طرف جائیں گے تو profit and loss account کے حساب سے profit آپ کو ملے گا اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بتا دوں کہ rate جو ہے وہ آپ کو جب آپ ایک دفعہ certificate book کروا دیں گے تو certificate کا جو rate ہوگا وہ ہی چلے گا بے شک اس میں rate بڑے یا کم ہو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں جی اس کو open کروانے کے لیے آپ کو کون کون سے document شاہی ہوتے تو یہاں پر website کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر apply now کی option موجود ہے اگر آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کو ایک form ملے گا جیسے میں بھی آپ کو click کر کے دکھاتا ہوں تو آپ کو ایک form نظر آئے گا اس form کے fill کریں گے آپ اس کے اوپر تفصیلات جمع کروائیں گے تو submit کروا دیں گے یہاں پر آپ اپنا نام دے سکتے ہیں اپنا cnc دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ email ڈی اور ریمارکس سب کچھ جو ہے وہ آپ یہاں پر fill up کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان کی website جو ہے وہ وزٹ کر لیں تاکہ آپ جو ہے وہ مکمل معلومات guidance حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے online form بھی website کے اوپر موجود ہے اب میں جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں کہ profit کتنا ہوگا آپ کو کتنا profit حاصل کر سکیں گے یہاں پر میں ایک calculator کی اپ open کر لیتا ہوں اور calculator کی اپ کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر میرے پاس calculator کی اپ موجود ہے اور میں ایسپوس کر لیتے ہیں کہ آپ اگر 10 لاکھ روپے کی investment کرتے ہیں تو after tax نکالنے کے بعد آپ کو کتنا منافع ہوگا چھے مہینے کے بعد آپ کے account میں کتنا منافع transfer کیا جائے گا یہاں پر 10 لاکھ روپے کی denomination میں لے کے چل رہا ہوں اور منافع ہمارے پاس ہے جی 13.50% کے حساب سے اس کو میں تقسیم کر دوں گا 100 کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس آ گیا 1,35,000 روپے 1,35,000 روپے 10 لاکھ کی investment کے اوپر آپ کو ایک سال کے اندر ملے گا یہ یاد رکھے گا 10 لاکھ روپے کی investment ہے اور ہم نے پورے سال کا منافع نکال کے دکھا دیا ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز دیکھے گا کہ اگر آپ filer ہیں تو پھر آپ کو 15% tax لگے گا اگر آپ non filer ہیں تو 30% tax لگے گا تو اگر آپ سپوس کر لیتے ہیں جی آپ filer ہیں تو میں اس کے اوپر 15% کے حساب سے tax بھی نکال دیتا ہوں جو کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بن رہا ہے 20,250 روپے تو ہمارا منافع کتنا تھا 13,000 1,35,000 روپے اور 1,35,000 میں سے میں نکال رہا ہوں 20,250 روپے جو کہ tax بن رہا ہے تو آپ کے پاس خالص جو منافع بچے گا 1,14,750 روپے 10 لاکھ روپے کی investment کے اوپر ایک سال کے لیے ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ 6 مہینے کے لیے آپ کو جو ہے وہ 6 مہینے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں transfer کیا جائے گا تو 6 مہینے کا اگر ہم اس کو تقسیم 2 پر کر دیتے ہیں تو پھر 6 مہینے کا نکل آئے گا جو کہ 57,375 روپے بنتے ہیں جو کہ خالص آپ کی اکاؤنٹ میں transfer کیا جائیں گے یہ 6 مہینے کا اگر ہم پورے کر لیں یعنی کہ آپ نے 3 سالوں میں کتنا منافع کمائیں گے تو اس کو اگر میں ضرب دے دیتا ہوں 6 کے ساتھ تو جناب آپ منافع کمائیں گے 3,44,250 روپے tax deduction کے بعد اگر آپ فائلر ہیں تو اگر آپ non-filer ہیں تو پھر tax تھوڑا سا زیادہ لگے گا وہ منافع تقریباً آپ کا بن جائے گا 3 لاکھ غالباً 3 لاکھ یا 3 لاکھ 10,000 روپے کے قریب بن جائے گا تو اچھا منافع ہے جناب investment بھی اچھی ہے اور bank al-habib شاندار bank ہے commercial banks میں جو ہے وہ بڑا popular ہے یہ bank اور لوگ جو ہے وہ اس کے اندر investment کرتے ہیں تو اگر آپ investment چاہتے ہیں اور منافع اچھا نکالنا چاہتے ہیں اپنے accounts کے اوپر تو اچھی investment ہے دیکھیں 10 لاکھ کی investment کے اوپر اگر آپ کو ساڑھے 3 لاکھ روپے کا منافع مل رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک بری offer ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک شاندار منافع ہے اور سال تو اس طرح گزرتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کے account میں جو ہے وہ منافع آ جائے گا اور آپ اس کو continuously لے کے چلتے ہیں اور اگر آپ اس کو 10 سال کے لیے لے کے چلتے ہیں تو automatically جو ہے وہ آپ 10 لاکھ کے اوپر automatically تقریبوں بارہ 13 لاکھ روپے earn کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو bank al-habib کے special saver certificate کے حوالے سے بتایا جہاں مہانہ بنیاد پر منافع حاصل کر سکتے ہیں profit on monthly بنیاد پر حاصل کر سکتے ہیں by annually بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی